اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوٹس یہ ٹاپک چپٹر نمبر فائف کمچھوٹر آرکیٹیکچر کا ٹاپک ہے آئی سی ایس پارٹ ون کا اور ہم نے یہ چپٹر کور کیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ پوٹس کیا ہیں اور اگر آپ لوگوں کا تعلق آئیٹی سے نہیں ہے تو بھی یہ انفارمیشن آپ کے لئے انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آپ نے ڈیلی لائف میں کیا کرتے ہیں بہت سی پوٹس دیکھتے ہیں اور انہیں یوز بھی کرتے ہیں بہت ہی شورٹ سی انفارمیشن ہے اور انٹرسنگ انفارمیشن ہوگی آپ کے لئے تو سٹارٹ کرتے ہیں پوٹس بسیکلی ہیں کیا اگر پہلے میں آپ کو بتا دوں تو پوٹس وہ کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں ایکچولی جس کی ہیلس سے آپ اپنی پیریفیرل ڈیوائسز کو اپنی کوئی بھی آپ کی جیسے کی بورڈ ڈیوائس ہے مانیٹر ہے آپ کا ماوس ہے جتنی بھی اس طرح کی ڈیوائسیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر سیسٹم سے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ پوائنٹس جن پوائنٹس کے تھو آپ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو پوٹس کہا جاتا ہے تو ریٹ کرتے ہیں پوٹس is an interface or connection point through which پیریفیرل ڈیوائسز کنیکٹس to the کمپیوٹر پیریفیرل ڈیوائسز is a component such as monitor, keyboard that connects to the کمپیوٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائسز جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں جس پوائنٹس پہ کنیکٹ ہوتی ہیں جہاں سے انہیں کنیکٹ کیا جاتا ہے وہ پوائنٹس پوٹس کہلاتے ہیں اور پوٹس کو انٹرفیز بھی کہا جاتا ہے because یہ سسٹم اور پیریفیرل ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے as a bridge behave کرتی ہیں as a bridge work کرتی ہیں تو اس لیے ان کو انٹرفیز بھی کہا جاتا ہے اچھا جی ہمارے پاس ہے ان کے پوٹس ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ڈیوز ہوتی ہیں اور ہر طرح کی پوٹ کی سپیڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے the speed can be measured in kilobits per second megabits per second and gigabits per second چونکہ پوٹس کا size ڈیفرنٹ ہوگا پوٹس کی formation ڈیفرنٹ ہوگی ٹائپس ڈیفرنٹ ہوں گی اس وجہ سے پوٹس کا ہمارے پاس سپیڈ بھی ڈیفرنٹ ہوگی لیپٹوپ میں یہ پوٹس آپ commonly یوز کرتے ہیں usb پوٹس ہیں یہ دیکھیں یہ والی پوٹ یہ والی پوٹ آپ usb پوٹس ہیں اپنے فون کو اپنے usb کو اپنے ہارڈرائیب کو آپ ان پوٹس سے کنیکٹ کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس جو پوٹس ہیں یہ ہینڈ فری پوٹس ہیں ہم ہینڈ فریز وغیرہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ چیزیں یہ جو ہیں ہمارے پاس پوٹس یہ ہم ڈیفرن ٹائپ کی پینز وغیرہ اس میں انٹرنیٹ کنیکشنز وغیرہ لگانے کے لیے پورٹ یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سی پیو ہے اس میں بھی پورٹ دکھائی دے رہی ہیں آپ کو یہاں پہ بھی یو ایس بی پورٹ بھی ہیں ڈیفرن ٹائپ کی پورٹ ہیں آپ کے پاس دیسٹوپ کمپیوٹر پہ بھی یہاں ہمیں پورٹ نظر آرہی ہیں سمارٹ پون کے ساتھ بھی پورٹ ہوتی ہے دیکھیں جیسے آپ ڈیٹا ٹانسٹر پورٹ ہوگے چارجنگ پورٹ ہوگے یا پھر ہینڈ فریز یا آپ جو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کیے بلز وغیرہ وہ کنیکٹ کرنے کے لیے پورٹ ہوتی ہیں سکتا ہے ٹیبلٹ میں بھی ملٹیپل پورٹ ہوتی ہیں اور جو ڈیجیٹل کیمرہز ہیں ان میں بھی آپ پورٹ ہوتی ہیں کس میں آپ کارڈیزر کرتے ہیں چارجنگ کرتے ہیں ڈیٹا ٹانسٹر کرتے ہیں all these are connection points and they are called ports and first type of port is serial port اب پورٹ کی ٹائپ کتنی ہوتی ہیں اور کس بیٹس پہ انہیں کٹیگرائز کیا جاتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں serial ports ہیں پہلے سب سے ہمارے پاس serial port ہمارے پاس ایسا connecting point ہیں جو ٹانسٹر کرتی ہیں one bit at a time جو سیریل بیٹس ہیں وہ ایک بیٹ ایک ٹائم میں one bit mean بہت ان کی speed flow ہے یا کم ڈیٹا ٹانسٹر کرتی ہیں it is usually used to connect devices that do not require fast data transmission like mouse and keyboard etc. کہیں گے پھر یہ ports انہی چیزوں کو connect کرنے کے لیے commonly use ہوتی ہیں جن کے لیے زیادہ transfer data rates ہمیں چاہیے بھی نہیں ہوتے like mouse سے ہم clicks وغیرہ کرتے ہیں drag and drop کرتے ہیں اور keyboard سے ہم keys کو کیا کرتے ہیں click کرتے ہیں keys ہم press کرتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ان کے لیے اتنی زیادہ speed required نہیں ہے اسی لیے ان کے لیے ہم serial port connect کرتے ہیں ہمارے پاس 1 bit per second کیا ہوتا ہے ان کے data rates ہیں اور next ہمارے پاس ہے کہ ان ports کو communication ports serial ports کو ہمارے پاس communication port یا com ports کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی com ports بھی کہا جاتا ہے data transfer over a serial port at 115 kilobit per second کہنے کے 115 kilobit per second ایک second میں 115 kilobit data serial port سے travel کر سکتا ہے mean اس port کے through آپ system میں data جو enter کر سکتے ہیں وہ اتنا ہیں data rates سکتے ہیں سکتے ہیں serial ports were one of the earliest ports used in the computer سب سے پہلے جو ports استعمال ہونا شروع ان computer میں وہ serial ports ہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ports آئیں وہ ہیں faster ہیں وہ اور at a time وہ جو transfer کرتی ہیں data rates وہ زیادہ ہیں as compared to serial bits serial ports a type of interface that transfer many bits at a time is called parallel ports it is used to connect devices that transfer many bits at one time and require fast data transmission like printer and scanner یہ ایسی ports ہیں جن کے data rates faster ہیں at a time many bits transfer کرتی ہیں اور ان devices کو ان ports سے connect کیا جاتا ہے جن کو fast data rates چاہیے جیسا کہ printers وغیرہ ہوگے جیسا کہ scanners وغیرہ ہوگے اور parallel ports جو ہیں ان کو line printer ports یا LPT ports بھی کہا جاتا ہے the speed of parallel port is 12 megabits per second دیکھیں ان کی ہمارے پاس maximum speed 115 kb per second اور ان کی normally 12 megabits per second ہے parallel پورٹ ملٹیپل اس میں pins ہیں higher data rates ہیں یہ ہیں آپ کے پاس serial ports small ہیں in size اور ان کے speed 1 kb per second اور up to 115 kb per second ہے کہ parallel ports were also older they are not used typically not used in the modern computer آج کل عام طور پہ استعمال نہیں ہو رہی اور جو last type of پورٹ اور یونیورسل سیریل بس پورٹ موسٹ کومن ٹائپ ہے یہ پورٹ کی اور کنیک دیوائسی سچ کی بورڈ ماوس دیجیل کیمرا سکینر پرنٹر ایکسٹرنل ہارڈ ڈیسک اینڈ یوی ایس بی فلیش ٹرائی ایکسٹر ایکسٹر جتنی بھی آج کل ہمارے پر کیبل ہیں کیمرا چیزیں سب کو کنیکٹ کرنے کے لئے کمپیوٹر سے یہ یوز ہوتی ہیں پورٹ اور کہہ رہے ہیں it can connect up to 127 different perifail devices with the single connector type دیکھیں single connector type دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے اس type میں اس connector type میں اس port میں same جو کے connector ہوتا ہے جس کا اگے سے ریکٹینگل سا connector ہوتا ہے جو USB کے ساتھ بھی ہوتا ہے charging cables کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس سے ایک طرح کی سپورٹ سے 127 different devices connect ہو جاتی ہیں کیونکہ سب کے ساتھ یہ connector ہوتا ہے USB port can be used as a power supply for different devices like smartphones and tablets اور ہمیں پتا ہے جب آپ USB port میں insert کرتے ہیں اپنی کیبل اس کے ساتھ phone connect کریں چاہے آپ tablets connect کریں تو power supply کا کام بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ آپ کا phone آپ کے سسٹم سے charge ہونے شروع جاتا ہے آپ کی iPads آپ کی tablet چیز ساتھ ساتھ دیٹا بھی transfer ہوتا ہے اور سائیڈ بے سائیڈ بے سائیڈ بھی لیتے ہیں power supply بھی لیتے ہیں most laptop and desktop computer normally come with at least two USB ports کہہریں آج کل USB ports کم سے کم دو آ رہی ہیں ہر ایک laptop کے ساتھ ہر ایک desktop کے ساتھ اور current USB 3.0 standard provide transfer speed 4.8 gigabits huge difference it's a huge difference اب دیکھیں سب سے بھی ہمارے پر 1.15 kilobits per second اور 12 megabits per second and here 4.8 variant کیا ہے USB 3.0 standard ٹھیک ہے جس کا standard 3.0 ہے اس کے data rates up to 4.8 gigabits per second ہیں higher more faster much faster data rates ہیں ہماری اس port کے اسی وجہ سے یہ زیادہ use کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے کہ 127 devices کے ساتھ یہ use کی جاتی ہے یہ port سب سے زیادہ استعمال ہونے والی port ہے that's all for today students یہ تھا ہمارا ports کا topic I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے اگر آپ نے آپ سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے Thank you اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ موجود لوگوں کا خیال رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ